یوں میں سیتھی کی اکبر دیکھو ننگے سیری یوں میں یوں میں فروب دیکھو ننگے سیری یوں میں عثمانے گنی دیکھو ننگے سیری یوں میں مولا مشکل گوشا دیکھو ننگے سیری یوں میں سیدہ کائنات دیکھو ننگے سیری رمضان کے جمعے چیک کرو ننگے سیری اور تاجراتہ دیکھو ننگے سیری اور ستینی دیکھو ننگے سیری اور ایدہ دیکھو ننگے سیری داثروں سے کی جوابتیں نہیں دیو بندہ پاگ نے کچھ یہاں بہت دیا وہ ٹھیک نہیں بھارا نہیں ساڑے سوڑے نہیں نہیں بھائی کیوں بھائی لو جو بھائی کیوں بھائی آپ اس میں بیٹھے ہیں کبھلا شایف القرآن کا اور سے پاگ ہے میں نے کبھی عزت کلنو والا بیان کیا نہیں میں سیکھنے سکھانے جاتا ہوں کو دس ہوتے سہی ہے کیوں میں ساڑے بیٹھے ہو رہنے چلو پاگ کے نئی ٹوپی سید کیوں یار کو وجہ تو بتا ہو یہ اللہ بھائی ننگے سر تو اس سکھ کو آنا چاہیے اس نے کبھی ہیروین کے دائیں ناچنا ہے کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے اس نے کبھی بالا ایسے کرنے ہیں کبھی بالا وہ بھائی اس نے ناچنا ہے وہ سر پہ اپنے بابے پہ باب کے آ رہا ہے اللہ کے بندوں تم نے چھوٹ دیا اس لیے پھر حضرت کسی نے بڑا کمال کہا تھا کہنے والے نے پھتا کیا کہا تھا ان کے جو ہم گلام تھے خلق کے تھے پہ شباب ان سے پھرے ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وکار اس لیے رجی اس لیے پتر نان کرو ایسا نان چھڑو بٹا جتنے آپ آپ پتر تو ہی ساب تو سونے نو پتا کیڑے رانگ چلگ دیو او دے محبود رانگ چلے ایک تھی رانگ قل انکم تم تحبون اللہ سب تربیونی اور کوئی رنگ نہیں ہے سیس ہونے کا رنگ ہے اور کوئی جیسے میں نے کہا نا رجی یہ بھی مولانا پر لکھایا تھا یہ بڑا کمال ہے اب فرماتے ہیں کچھ بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے علماء بھی تھے سناخان بھی تھے فاز بھی تھے کرہ بھی تھے جس دن جو دل کرتا معفل لگا لیتا بہتا ہے کہ قرآن پڑھے آجائے گا بڑا عدمی آجائے لکھا ہے کہ اس نے نا ایک بحروبیہ بھی رکھا ہوا تھا اس کا کام کیا تھا مختلف روح بدل کے نا آکے بادشاہ کا جی بہنانا لیکن ہونا کیا اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا بادشاہ نے پہچان لینا اس نے کہا نا تو اپنے ہی ملدائے ایک دن اس نے تنہائی میں کہا یار جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا مجھ سے آج آج تک بھی ہوا یہ نہ ہو جس دن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکالی دے وہ آکے نہ بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ نے پوچھا در کیا اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں بادشاہ نے کہا بول اور اس کرتا ہے حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کیلئے آیا اللہ نے آپ کو ایسی پھریک نظر تا کی ہے آپ نے مجھے پہچان لیا تو اس نے کہا پھر اس نے کہا بس حضرت اب بس دی بس بس آپ نے نا مجھے ایک موقع دے نا میں نے آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا اس نے کہا بادشاہ کو اس نے کہا یاد رکھ اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تو وہ لکھے دی وہ بادشاہ نے پھر غصے میں آکر کہا یاد رکھ اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان جو مانگے گا دے دوں گا جا بادشاہی بھی دے دوں گا وہ گیا اس نے جا کے وہ پگ لی وہ کچھ داڑی میں کچھ چیرے میں کچھ تبدیلی انکی کچھ اپنا حلیہ بدلا اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ کہنا شروع کر دیا اب ایک بندہ گزرا دیکھا یا کوئی بندہ آئے صوفی ٹائپ ہے اور کہتا کہ آئے دیسرا بندہ گزرا اس نے دیکھا بندہ آئے صوفی ٹائپ ہے کہتا کہ آئے وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا اب جس کسی نے آنا نا اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتی تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پہ بستر رگا ہو آقا جن کا تیری گلی دو جہاں سے بھی گانا کرتی ہے حجب چیز ہے لذتِ آش آئی وہ جس جس نے آنا نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا لیکن اس نے کیا کرنا کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی آتھ نہ لگا اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنا یہ تو واقعی اللہ والا ہے کسی چیز کو آتی نہیں لگا صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ جب باہر کوئی اللہ والا ہے اس نے جاسوس بلوائے اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ ایک کچھ ہے اور اور بھی بڑا کچھ ہے نا دیکھو نا میاں صاحب تا بھروکے کہتے ہیں اس نے کہا چیک کرو کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا اس کو پتا تھا یہ زارہ گچھوں نے اس لئے اس نے بھی پورا رکھا جاسوسوں نے دو تین دن جاسوسی کی جا کر خبر دی بادشاہ سلامت واقعہ تنلا والا ہے اس سے پہلے کہ بادشاہ تھا شہزادی آگے اس نے آکے عرض کی یہ با جی وہ سنے باہر کولا والا ہے اس نے کہا اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو اب شہزادی آئی لوگوں نے بتایا شہزادی آئی اس نے کہا آتی ہے دعا نے اس ہی انداز سے بیٹھا شہزادی بیٹھی رہی دعا کے لیے کہا اس دعا کر دی جاتے تو شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی اس نے کہا اٹھا میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں تو ان جہویلوں میں ڈال رہی ہے مجھے مجھے ان چیزوں کی ضرورت لے جا تجھے اس کی بھوک ہوگی شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی اس نے جا کے باچھا کو بتایا اس کا شوق اور بڑھ گیا اب زیرہ جی باچھا ہے سوکھا تو نہیں آنا لیکن وہ دن آئی گیا کہ جی باچھا بھی آیا دیکھنے کے لیے لوگوں نے آکے بتایا باچھا ہے اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرہ ڈرہ بیٹھا کہ آج تیرے فن کا انتحان ہے آج پتا لگے گا تو کتنا کاری گا لیکن کیا ہوا کیونکہ باچھا بھی عزرت عقیدت دیکھی آیا باچھا نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی باچھا بھی عقیدت ہے نظریں جھکائے بیٹھا رہا ڈرہ ڈرہ سا وہ بھی ڈرہ ڈرہ بیٹھا رہا ابھی بکڑا گیا تو ابھی بکڑا گیا کچھ دیرے کے باچھا نے دعا کے لیے کہا اس نے دعا کر باچھا نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی اس نے لینے سے انکار کر دی جب باچھا چل کے تھوڑا سا دور گیا تو لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور جا کے نے اس میں باچھا کے پاؤں پکڑ لی اور ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھلو اب باچھا پیٹے ہٹ وہ کہے میں دنیا دار عام اللہ والے کیوں میرے پیر پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھلو وہ پھر پیشے ہٹے اور کہ وہ اللہ والے وہ میرے پاؤں چھوڑے میں تو آگے دنیا دار آپ میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں وہ پھر پاؤں پکڑ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھلو بچھا نے امان دی اس نے کہا دی امان اس نے جناب وہ پاگو تاری وہ چیرے میں اس نے جو کچھ تبدیلیاں کی تھی وہ اس نے ختم کی تو اپنے بندہ نکل آیا بچھا ایران ہو گیا اس نے کہا ایک کمال کر دیا تم میں کیا تجھے سارا شہر نہیں پہچان سکا تجھے زبان دی تھی اگر تُو میرے سامنے فن کا مظہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جو مانگے گا دے دوں گا بادشاہی بھی دے دوں گا اب تُو بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے دے وہ رو پڑا وہ رو کے کہتا ہے علی جا مجھے کچھ نہیں چاہیے اس نے کہا کیوں تُو نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظہرہ کیا تو تُو کہہ رہا کچھ نہیں چاہیے وہ ارز کرتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا اس نے کہا کیا ملا تُو تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلہ بیٹھا ہوا ہے کیا ملا تجھے وہ ارز کرتا ہے علی جا آپ نے دیکھا نہیں ابھی میں اس کا ہوا نہیں ابھی میں اس کا ہوا صرف بھولیا میں نے ہونے والا بنایا تھا اس نے بادشاہ بلا کے قدموں میں بیٹھا دیا اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کہہ رہے گا اے چلے ہو ہو جاؤں ہو جاؤں ہو جاؤں ہو جاؤں ہو جاؤں